بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میوٹیپ چینل آل ان وان ٹیک کے ایسے تو آج ایک نئی انفرمیشن اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں ہیں آج ہم پھر سے بات کرنے والے ہیں ٹرانسفر سے ریلیٹڈ بہت سے بھائی ایک ہی سوال کو بار بار کر رہے ہیں تو سوچا ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے اس سے پہلے بہت سے بھائیوں کے کومنٹس آ رہے ہیں کہ سر آپ ایک ہی بات کو بار بار دہرہ رہے ہیں کچھ نیا بتائیں تو بھائی نیا آپ کو جیسے بتایا ہے پہلے کہ تیس اگست کے بعد ہی کچھ نیا آئے گا اور یہ جو ویڈیو بار بار ایک ہی چیز پہ بار بار بنانی پڑ رہی ہیں اس وجہ سے بنانی پڑ رہی ہیں کیونکہ بہت سے بھائی نئے جو ہیں وہ ٹرانسفر لینا چاہ رہے ہیں ان کو ابھی تک کچھ بھی انفرمیشن نہیں ہے تو وہ کومنٹس میں سوال کرتے ہیں اس لئے ان کو بار بار ویڈیو بنا کے بتانا پڑتا ہے ان کو کومنٹس میں بھی رپلائے کرتے ہیں لیکن وہ رپلائے نہیں دیکھتے اس لئے ویڈیو بنانا پڑتا ہے اور ان کو دوبارہ سے جو انفرمیشن ہے وہ دینی پڑتی ہے تو ایک ہی سوال ہے وہ بار بار یہی پوچھا جا رہا ہے ایک دو سوال ہیں اس پہ ہم بات کریں گے کہ نوٹس پیریٹ چل رہا ہے ہمارے بیس دن یا پندرہ دن باقی ہیں تو اس کے بعد کیا ہمارا ٹرانسفر ہو جائے گا یا نہیں اور جب ہمارا نوٹس پیریٹ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوگا تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ کا نوٹس پیریٹ چل رہا ہے اور نوٹس پیریٹ میں آپ کا جو ٹائم ہے وہ کم ہو رہا ہے تو نوٹس پیریٹ جہاں چل رہا ہوگا اس کے اوپر آپ کو ایک ٹرانسفر ڈیٹ دی گئی ہوگی تو وہ transfer date آپ کی transfer کی date ہوگی اس date کو آپ transfer کروا سکتے ہیں یعنی آپ کا notice period ختم ہو جائے گا اور جو date دی گئی ہے اس date کو آپ اپنی نئی company کو بولیں کہ آپ جوازات سے ہمارا جو transfer ہے وہ complete کروا دیں تو یہ procedure ہے جب آپ کا notice period ختم ہو جائے transfer date جو آپ کو show ہو رہی ہے اس transfer میں اپنی نئی company کو جا کے بولیں کہ ہمارا transfer complete کروا دیں ہمارا جو notice period ہے وہ finish ہو چکا ہے تو وہ نئی company آپ جوازات میں جائے گی جتنے بھی واجبات ہیں وہ ادا کرے گی فیس ہے وہ ادا کرے گی اس کے بعد آپ کا اکامہ تجدیج کرے گی آپ کا sponsor IT change ہوگا ہر چیز detail آپ کی change ہو جائے گی تو آپ کا جو transfer ہے وہ complete ہو جائے گا تو یہ بہت سے سوال اسی چیز پہ آ رہے تھے اس لئے میں نے اس پہ ویڈیو بنا دی اس کے بعد ایک اور سوال آ رہا ہے بار بار وہ یہ ہے کہ سر ہمارا اکامہ expire ہے ہم نے طلب ڈلوائی ہے اور وہ current company کی approval کے لئے چلی گئی ہے یعنی کہ pending for current company approval تو یہ کیوں چلی گئی ہے ہمارا تو اکامہ expire تھا تو بھائی آپ کو بتاتے چلیں کہ زیادہ تر جو pending for current approval جاتی ہے company کی current approval کے لئے وہ اس وجہ سے جاتی ہے کہ جس company میں آپ نے transfer لیا ہوتا ہے وہ low green ہوتی ہے اس کی جو level ہے وہ low ہوتا ہے اس وجہ سے وہ current company کے پاس approval کے لئے چلا جاتا ہے تو کوشش کریں کہ جب بھی آپ transfer لیں high green میں لیں اچھے جس کا level high ہو اور جس میں اگر فرض کریں کہ یہ 500 یا 100 آدمی کام کر رہا ہے اور تو ان سب کا انہوں نے digital contract کیا ہو اس میں digital contract ہوگا sodization پوری ہوگی حکومت کی جو مطالبات ہیں اس کے مطابق وہ چل رہے ہوں گے اس کا level high ہوگا تو تب آپ کی current company کے پاس approval نہیں جائے گی بلکہ آپ کا direct transfer ہو جائے گا یا آپ کو notice period ملے گا notice period کے بعد آپ کا transfer ہو جائے گا اس میں آپ کو current company سے کسی قسم کی approval لینے کی ضرورت نہیں تو جب بھی transfer لیں پرانی company سے جو نئی company ہے اس کا نئی company کا level high ہونا چاہیے اس کے نطاقات high ہونے چاہیے تاکہ آپ کی جو request ہے وہ current company کے پاس approval کے لیے نہ جائے تو یہی وجہ تھی کہ آپ کی جو current company کے پاس approval جاتی ہے تو امید ہے کہ آپ کو ان سب باتوں کی سمجھ آگئے ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ کا transfer related کسی قسم کا کوئی سوال ہے تو نیچے comments box میں بھی کیجئے اور what's up کا number بھی youtube کے بائیو میں دیا ہوا what's up بھی اپنا جو اگر آپ کا کوئی personal issue ہے تو وہ share کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے جو issue ہے اس کو solve کرنے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی request ہے بار بار کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو subscribe کریں تاکہ اس طرح کی کوئی بھی informative video بنائے تو اس کا notification آپ کو ملتا رہے آپ تک information پہنچتی رہے تو انشاءاللہ جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ